آپ کون سی سوچ رکھتے ہیں امیروں والی یا گریبوں والی؟ آپ نے کافی لوگوں کی بائیوگرفی پورائی ہوگی کہ ایک انسان گریب پریوار میں جنم لیتا ہے اور ینگ ایج میں ہی کروڈ پتی بن جاتا ہے جبکہ زیادہ تر لوگ دھنی پریوار میں جنم لے کر بھی اتنے امیر نہیں بن پاتے تو اس کے پیچھے کا کیا کارن ہے؟ کچھ لوگ اسے قسمت بتاتے ہیں اور کچھ محنت بتاتے ہیں پر ان لوگوں میں ایسی کیا خاص بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ینگ ایج میں ہی کروڈ پتی بن جاتے ہیں یہ خاص بات بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں 100 کلوگرام سونے گولڈ میں اور 100 جی سونے گولڈ میں اصلی سونا کون سا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا دونوں ہی اصلی ہیں دونوں میں ہی سیم کوالٹی ہیں ٹھیک ہیں جب دونوں اصلی ہیں تو فرق کس چیز کا ہے؟ ماترہ کا فرق ہے بس اسی طرح ایک کروڈ پتی انسان اور آپ میں ماترہ کا فرق ہو سکتا ہے یعنی اس کے پاس زیادہ پیسہ اور آپ کے پاس کم پیسہ ہو سکتا ہے پر کوالٹی سیم ہونی چاہیے اگر آپ کے اور ان کے سوچنے کا طریقہ ایک جیسا ہے تو دنیاوں کی کوئی طاقت آپ کو امیر بننے سے نہیں روک سکتی انسان صرف پیسے سے امیر اور گریب نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی سوچ سے امیر اور گریب ہوتا ہے ویرٹیکل بار جو جیسا سوچتا ہے وہ ویسا ہی بنتا چلا جاتا ہے جیسے ایک قابل انسان کو کچھ مد دو پھر بھی وہ اپنی سوچ کے آدھار پر کچھ نہ کچھ کر کے امیر بن ہی جائے گا پر جس میں قابلیت نہیں ہے اسے سب کچھ دے دوگے تو ابھی وہ کمیاں نکلتا رہے گا روتا رہے گا اور ایک دن آئے گا جب وہ سب کچھ گوا کر بیٹھ جائے گا کیونکہ اس نے نہ تو پیسہ برانا سیکھا اور نہ ہی سنبھالنا سیکھا تو اس طرح سے دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک رچ مائنڈسیٹ والے اور دوسرے ہوتے ہیں پور مائنڈسیٹ والے ورٹیکل بار رچ مائنڈسیٹ والے اپنی امیر سوچ کی وجہ سے امیر بنتے ہیں اور پور مائنڈسیٹ والے اپنی گریب سوچ کی وجہ سے گریب ہی رہ جاتے ہیں تو آج بات کریں گے ان خوبیوں کے بارے میں جو بتائے گی کہ آپ رچ مائنڈسیٹ رکھتے ہیں یا پور مائنڈسیٹ 1. رچ مائنڈسیٹ والے اپنی لائف کو خود کنٹرول کرتے ہیں ورٹیکل بار یہ اپنی سمجھداری سے ڈیسیزن لیتے ہیں اور دوسروں کی لائف سٹائل دیکھ کر خود کی لائف سٹائل چینج نہیں کرتے پور مائنڈسیٹ والوں کی لائف دوسرے کنٹرول کرتے ہیں جیسے اگر پیڈی ڈوسی کار لے آیا تو یہ بھی کار لانے لگتے ہیں ایک بار بھی نہیں سوچتے کہ کار کی ضرور بھی ہے یا نہیں پڈی ڈوسی نے تھری منزل مکان بنایا تو یہ فور منزل بنانے لگ جاتے ہیں ان کی پوری لائف ایسے ہی چلتی رہتی ہیں 2. پیسے کے لیے کام نہیں کرتے اسی وجہ سے کھل کر سوچ پاتے ہیں اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب پیسہ خود ان کے لیے کام کرتا ہے ورٹیکل بار بینہ لیمٹ کے سوچتے ہیں بینہ لیمٹ ہی کماتے ہیں صرف پیسے کے لیے کام کرتے ہیں اسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں جس سے پیسے ملے اس کے علاوہ نہ سیکھتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں کھل کر سوچ نہیں پاتے لیمٹ میں سوچتے ہیں اور لیمٹ میں ہی کماتے ہیں 3. رچ مائنڈسیٹ والے دوسرے امیر لوگوں کی سفلتہ پر خوش ہوتے ہیں ان کی تاریف کرتے ہیں پور مائنڈسیٹ والے دوسرے کی سفلتہ دیکھ کر جل جاتے ہیں ان کو رات بھر نیند نہیں آتی 4. رچ مائنڈسیٹ ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں اپنے سے چھوٹوں سے سیکھتے ہیں اپنے سے برڈوں سے سیکھتے ہیں کتابوں سے سیکھتے ہیں انٹرنیٹ سے سیکھتے ہیں ویڈیوز مووی سے سیکھتے ہیں اپنا دماج کھلا رکھتے ہیں اور ہر ٹائم سیکھنے میں لگے رہتے ہیں پور مائنڈسیٹ والے کہتے ہیں کہ میں سب جانتا ہوں مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں میں نے دنیا دیکھی ہے یہ سب فالتو کی باتیں ہیں اب یہ بچے مجھے سکھائیں گے میرے بال سفید ہو گئے یہ سب دیکھتے دیکھتے ترہ ترہ کا گlebrال پیلتے رہتے ہیں پیسے کا صحیح استعمال سیکھتے ہیں پیسے انویسٹ کرتے ہیں پیسے کا صحیح استعمال نہیں سیکھتے اسے بھالتو کے کاموں میں خرج کر دیتے ہیں ویڈیوز موی تولے رہتے ہیں رچ مائنڈسیٹ والے خود سے خود کو کمپیر کرتے ہیں دوسروں سے خود کو کمپیر نہیں کرتے جیسے اگر یہ 10000 کماتا ہے مہینے کے اور بعد میں 1500 کمانے لگ جائے تو یہاں خود سے کمپیر کرنے سے یہ ہوگا کہ پہلے سے اب 5000 زیادہ کمارہے ہیں مطلب ترقی کے راستے پر ہیں ورٹیکل بار پور مائنڈ سیٹ والے دوسروں سے خود کو کمپیر کرتے ہیں اگر یہ ابھی 1000 کماتے ہیں اور بعد میں 1500 ملنے لگ جائے تو انہیں خوشی نہیں ہوتی کیونکہ یہ 2500 والوں سے کمپیر کرتے رہتے ہیں ورٹیکل بار انہیں لگتا ہی نہیں کہ یہ ترقی کے راستے پر ہیں ورٹیکل بار پر آپ کو ایک بات بتا دوں آپ کی سیلری چاہے جتنی بھی ہو جائے آپ کو آپ سے اوپر کمانے والے ضرور ملیں گے سیون رچ مائنڈ سیٹ والے سمارٹ ورک میں بلیو کرتے ہیں یہ لوگ پیسے سے ایسا سسٹم تیار کرتے ہیں جس سے پیسہ ہارڈ ورک کرتا ہے ان کے لیے اور پیسہ ہی پیسے کو بناتا رہتا ہے انہیں خود ہارڈ ورک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی پور مائنڈ سیٹ والے ہارڈ ورک میں بلیو کرتے ہیں یہ لوگ خود ہی ہارڈ ورک کرتے رہتے ہیں اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرتے کہ کوئی دوسرا طریقہ بھی ہے پیسے ائرن کرنے کا ایٹ رچ مائنڈ سیٹ والے ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو پوزیٹیو ہوتے ہیں جن کے خود کے بڑے ڈے بڑے ڈے گولز ہوتے ہیں زیادہ گیانوان ہوتے ہیں زیادہ سمرد زیادہ شکتیشالی ہوتے ہیں ان کی اور ان لوگوں کی سوچ ایک جیسی ہوتی ہیں اسی کارن یہ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں اور دوستی کر لیتے ہیں نائن رچ مائنڈ سیٹ والے امیر بنتے ہیں تاکہ لوگوں کو امیر بنا سکے دوسروں کی مدد کر سکیں دیش کی ارث ویوستہ میں یوگدان دے سکے ان کی سوچ ایسی ہوتی کہ یدی سماج کا ہر ناغرک شکشت اور امیر ہوگا تو دیش کئی گنا ترقی کرے گا پور مائنڈ سیٹ والے صرف دکھانے کے لیے امیر بنتے ہیں کسی کی بھی مدد نہیں کرتے دوسروں کو امیر بنتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے کسی کو اچھی سلاح نہیں دیتے یہ لوگ صرف خود کے بارے میں ہی سوچتے ہیں ٹین رچ مائنڈ سیٹ والے آتما وشواس سے بھرے رہتے ہیں اور یہ پرابلم سے زیادہ خود کو بڑیڈہ اور شکتیشالی مانتے ہیں تب ہی یہ لوگ ہر پرابلم کو چھوٹا سمجھ کر سولف کر لیتے ہیں پور مائنڈ سیٹ والے پرابلم کو خود سے بڑیڈہ مانتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں آتما وشواس نہیں ہوتا ورٹیکل بار یہ پرابلم کے ڈر سے خود کو کمزور بنا لیتے ہیں ٹین رچ مائنڈ سیٹ والے کسی کو کبھی دوش نہیں دیتے ان کو جیسی پرستیتی ملی ہے وہی سے بدلاؤ شروع کر دیتے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں رونے سے کوئی چمتکار نہیں ہونے والا پور مائنڈ سیٹ لوگوں کو ہر چیز میں پرابلم دکھائی دیتی ہیں میں امیر گھر میں پیدا کیوں نہیں ہوا میرے ماں باپ امیر کیوں نہیں ہے مجھے اچھی ایڈوکیشن کیوں نہیں ملی ورٹیکل بار ان کی آدھی زندگی دوش دینے میں نکل جاتی ہیں اور بڑے ہونے پر بھی دوش دیتے رہتے ہیں کہ میں فلانے انسان کی وجہ سے کچھ نہیں کر پایا یہ دوش دینے میں کسی کو بھی نہیں چھوڑ داتے اپنے گھر کو اپنے گام کو اپنے سماج کو اپنے شہر کو اپنے ماں باپ کو اپنے رشتے داروں کو اپنے دھرم کو اپنی جاتی کو اپنے دیش کو یہاں تک کی سارا دوش بھگوان پر بھی ڈال دیتے ہیں کہ بھگوان تُو نے میرے نصیب میں گارڈ ہی بنگلہ کیوں نہیں لکھا تُو صحیح سے انسان نہیں کرتا کیسے کیسے لوگوں کو امیر بنا دیتا ہے میرے میں کیا کمی تھی جو میں نہیں بن پایا تو دوستوں یہ تھی رچ مائنڈسیٹ ورسز پور مائنڈسیٹ کی 11 قوالٹیز یدی آپ رچ مائنڈسیٹ رکھتے ہیں تو بھلے ہی آپ آج امیر نہ ہو لیکن 5 سال 10 سال یا 15 20 سال بعد آپ ایسا اتحاس رچیں گے جسے دیکھ کر آپ کے پریوار آپ کے سماج اور دیش کو آپ پر گرب ہوگا ورٹیکل بار اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ میں رچ مائنڈسیٹ والے ان لوگوں کی کتنی قوالٹیز ہیں اور کتنی پور مائنڈسیٹ والوں کی قوالٹیز ہیں